اس قدر اعتبار کر لیجئے کچھ تو ووٹر سے پیار کر لیجئے ہے یہ غربت بھی ایک بیواری ویکسینیشن تیار کر لیجئے تیاست ہے بدلتی جا رہی اسی لیے آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھرکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم سلام جی کیا حال چال ہے آج بلکل ٹھیک آج تو غصے میں لگ رہے ہیں جلدی میں لگ رہا ہوں غصے چاہنا کام بہت غلق کر جندے نے ایک دن پاپی نے لڑائی ہوئی انہوں نے غصہ چڑھایا آپ انہوں نے سویر ناشتہ بنایا آپ ہی بچے انہوں تیار کیتا وردیاں پہنیاں جان لگے تھے پاپی نے کیا چودری صاحبہ جتوار ہے غصے آرے بہت میں غصے نہ پٹرول بامتے گڑھی لاکھیں انہوں نے پٹرول نہ فل کر دے جدو فل کرالی بات ہی یاد آیا تھے ڈیزل ہے غصے میں بہت خطرناک ہے بابی سے لڑے ہیں گھر میں سورے برتند ہوئے بابی نے کہا مت کرو ایسا مجھے اچھنج لگ رہا باہر آجو لاؤ کپڑے آج بابی نے منتیں کی نہ کرو مجھے شرم آرہی ہے خدا آگل کہا نہیں مارو گا پہنچا آج بابی سے چلے گھنے گھسے چی اچھا اب سرے نا دا بڑھا کہنے آواز سے بھائی آج توسی منو گھسے چلے گھرے جی کہنے تانو کے میں پتہ لگا کہنے جو تو توسی گھسے چھو اندے نا ساڑھی باہ کے اندے باہر گھسے چلے گھسے چھاڑ کے نا تو تلیو اٹھا پھڑ پھڑ جا انو مارنڈے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان دری کے انصاف کے رہنمائی پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ہی ساتھ پالیمانی سیکٹری ہیں فور لائف سٹوک ان ڈیری ڈیویلپمنٹ جناب رانہ شہباز احمد اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان پاکستان مسلم نگ نون کی ایم پی اے پنجاب اسیمبلی میں اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں محترمہ ہینا پرویز بارڈ مہمان بڑے پیارے ہیں اور شہر بھی بڑا میں پیارا لائے ہوں آپ کی شخصیت جیسا ہنا پرویز بارڈ ایم پی ہیں اور پی ایم ایل این کی اور ان کے ساتھ رانہ بھی ہیں اور شہباز احمد بھی ہنا پرویز تو دیکھا ہے اکثر مسکرہ کے بات کرتی ہیں ہمیں تو دیکھنا ہے کون کیسے جیتے گا یہ آج کی بات یہ آج کی باتی لگے ہیں جس دیر توڑ دے پچھے توڑ دے پچھے لگے ہیں جس دیر توڑ دے پچھے جناب ان کے چہتے ہیں چہتے ہیں ہر بار عوام کو رلیف کا کہہ کر شہباز بھائی عوام کو تکلیف کیوں دیتے ہیں جی تو شہباز صاحب کیا حل ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے جی آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں بس موسم کی وجہ سے اچھا کیا آپ بھیپڑے صحیح کام کر رہے ہیں لاہور آکے تو موسم ایسا ہی ملتا ہے یہ چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں سانس صحیح آ رہی ہے گلہ تو خراب نہیں ہوا نہیں نہیں گلہ بھی ٹھیک ہے سانس بھی ٹھیک آ رہا ہے تو سردی کی وجہ سے نا ہم نے تو کوٹ شوٹ پہنے اگر نہ پہنے لوگ کہتے ہیں آپ کو سردی نہیں لگتی اچھا انہیں کوئی نہیں کہتا کہ انہیں نہیں لگتی آپ یہ دیکھئے کہ مسکرہات کی وجہ انہوں نے کہا کہ موسم ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی وجہ اور ہے کیونکہ فکر ان کو ہنہ کی زیادہ ہے کہ ان کو سردی نہیں لگ رہی اچھا یہ آپ نے اور کسی پہ فوکس نہیں کیا اتنا نہیں خوادین کو ویسے بھی سردی نہیں لگتی اچھا یہ فکر جو ہے ہنہ جی ہے کہ نے عظمہ بخاری جن نے تو اسے کہنا مرتے کمبل دے دے پچھلی باتیں یاد ہے آپ کو یاد ہے پچھلی بار کیا ہوا تھا بلکل جی بلکل تو اس بار تو آپ ہنہ کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ عظمہ نہیں آئی ساتھ نہیں نہیں وہ بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میں بھی ان کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی ہوں میں جانتی شباز گل صاحب نہ ہو رانہ شباز ہے تو میں نے کہا چلو یہ میری لی تو آسان ہو یہ دیکھیں آپ دونوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں ان کو عظمہ سے مسئلہ ہے آپ کو اس جباز گل سے مسئلہ ہے ویسے آپ کی مناکات ہوتی ہے اسیمبلی کے اندر اسیمبلی میں ان کو دیکھتی ہوں لیکن ان کو کبھی میں نے وائس کرتے میں نہیں سنا جب ہم اسیمبلی میں حلہ گلہ ڈال رہو ہوتے ہیں تو یہاں سرے ہوتے ہیں مجھے وہاں بھی اثر ہوتے ہیں اچھا یہ ویسے وہاں پہ اسیمبلی میں کچھ نہیں بولتا آپ نے کبھی سنانے ہیں ان کو نہیں یہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کتنی دفعہ اسیمبلی کے بزنس نہیں مگر یہ دو باتیں ہیں ان کی کہ ایک تو یہ کہ یہ بیچ میں اہمی بولنا پسند نہیں کرتے دوسرے بول رہے ہوں ٹھیک ہے ہم اتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیٹھے وہاں مسکرار ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی چھپی پڑھنی آپ کو تو انہوں نے تو بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اکثر اسیملی کے اندر یہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں آپ کا بھی کوئی ایسا تجزیہ ہے ان کے بارے میں جو بھی مسئلہ ہو نا جی یہ اخبار پڑھتی ہیں ادھر سے خبر لے کر آ جاتی ہیں تو پھر اسلاملی میں یہ اخبار پڑھ کر سناتی ہیں عوام کے سارے مسائل جو ہے نا وہ میں ہی بتاتی ہوں یہ صحیح ہے جو مجھے نظر آتا ہے میں میکشور کرتی ہوں اور یہ بتاتی ہیں کہ جہاں پھر کارنے والی ویکسین نہیں ہے یا دوسری کرونا کی ویکسین ساری یہ ہی بتاتی ہیں جتنا بھی اسمیڈی بزنس ہے اور ہینہ چی انا سمبلیج بولتے ہیں کہ سپیکر کہا بھی دنے کی چپو جاوں بند کر کے اپنا کار لینے پر سو مگر یہ دیکھیں یہ تو بڑی کمنیڈبل بات ہے کہ اگر آپ کے اپسین والے بھی آپ کی اس کارکردگی کو مان رہے ہیں تو یہ ایک بڑا that speaks volumes for your hard work تھانکی سو مہن آپ ایسے کسی بھی حکومت سا پوچھیں وہ میری دانیف ہی کرے گی میں نے کہا تو اسی اسمبلی کی کرن جانتے ہیں کہ میں نے کہا نیند پوری کرن جائی تھا یہ دیکھیں رازہ بابا آپ خود اینڈل کریں یہ بات تو ان کو پتا نہیں ہے کہ میں نے اسمبلی میں جتنی رنگ گی تکیاریم کی اور جتنے ہماری تحصیل احمد پرسیال کے جتنے مسائل ستر سال سے جو نہیں حل ہوئے تھے وہ اس دفعہ حل ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے نو عرب کے فانڈہ ہیں جو تحصیل احمد پرسیال کے لیے پورے ظلے میں پانچ ارب کے ہیں لیکن احمد پرسیال تحصیل کے ساڑھے نو عرب مگر ایسا کیا آپ نے کیا یہ کہ آپ کو اتنے زیادہ فنڈ مل گئے میں نے کیا کیا سب سے زیادہ فنڈ تونسا شریف کو ملے رہے ہیں کام کچھ نہیں ہوا فنڈ مل گئے کامینا کی گاڑیاں بھی منظور ہوگی سارے منسٹرز کے لیے کام کا مجھے نہیں پتا جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا آپ ان کو دو منٹ کریٹ تو لینے دیتی آپ نے ان کا کریڈٹی چھین لی ہے دیکھیں یہ اب وزیراعلا یا وزیراعظم کے ساتھ میرا مقابلہ کریں گے تو وہ تو نہیں ہیں اگر ویسے کریں گے میں کہہ رہا ہوں میرے علاوہ جام کے چھے ایم پی ایز ہیں ان کے فنڈ ایک طرف ہیں تو میرے کیلے کے ایک طرف مظر میں یہی تو جانا جا رہا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے خاص چفقت کی میں نے اسمبلی میں تقرار کی کہ ہماری تحصیل سب سے پسماندہ تحصیل ہے وہاں پر نہ ڈاکٹرز ہیں نہ پڑھانے کے لیے ٹیچرز ہیں پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہمارے حالات بہت خراب ہیں تو انہوں نے ہمارے علاقے کو رموٹ ایریا قرار دیا اور وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل کر دیں تو اب ڈاکٹرز آ رہے ہیں پہلے ڈاکٹرز یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ عملہ ہمارے پاس نہیں تھا اب آمیں شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی ہر چیز کی بات پچھلی حکومت میں گائی پچھلی حکومت بجلی کیوں زیادہ ہے آٹا کیوں چوری ہو رہا ہے چینی کیوں چوری ہو رہی ہے رنگ روڈ سکینڈل کیوں ہو رہا ہے سب چیزوں کی بات پچھلی حکومت ہمارے دور میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ خادمِ آلہ کے ٹائم پر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں ابھی آپ نے باہر الیکشن میں دیکھ لیا خانے وال کے الیکشن میں دیکھ لیں آپ اینے وان تھرٹی تھری کے الیکشن میں دیکھ لیں یہاں تک کہ کے پی کے لوکل باڈی ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی یہ ہار گئے یہ تو رارہ شہباز صاحب بھی ہر روز رات کو سوچتے ہوئیں گے کہ میں پارٹی چینج کر دیں یہ یادوں کو نجومی ہیں علمِ نجوم جانتی ہیں اور یہ کہاں سے بات شروع دیکھیں مسلم لیگ نے وہی سیٹیں جیتی جو انہوں نے دوزوارٹھارہ میں لاہور بالی بھی جیتی تھی اور خانے والے بھی انہوں نے جیتی تھی یہ کوئی انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو ہماری بین مسائل بتا رہی ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے ان لیگ والے آپ کے بزرگ ہیں نہیں سر نہیں میں بیسے نہیں کہا رہا ہوں یہ جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے والا صاحب کے بڑے اچھے بال تھے ہم میرے نہیں ہیں ان کا کہہ سکتے ہیں اپنا تو نہیں نہ کہہ سکتے ہیں یہ لائف سٹوک کے ہے نا پارلیمنٹری سپسی انہوں نے سکیمز تو بہت تھی انڈے مرگی کٹے تو اسی سے شاید جو دو سا عرب رپے مراد صحیح صاحب نے موپے ماننے تھے تو امام کے وہی بات دیں میں نے سکیم کوئی کر دی میں نے تو بات نہیں کی یہ تو وہی مار سکتے میں تو نہیں مار سکتا لیکن لائف سٹوک یہ جہاں تک بات ہے دیکھیں وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں مرگیاں مرگے اور جو غریب لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ ہماری تحصیل میں جب تقسیم ہوئے تو عورتوں نے لیے تو آج کل دیسی انڈا چالیس چالیس روپے کا بکرہ ہے لوگوں کی روزانہ پانچ پانچ سو روپے آمدن ہو گئی ہے جن کے پاس دس دس مرگی ہیں چار سار سو روپے ان کی آمدن ہو گئی ہے اور بڑے لوگ فشال ہیں جو کٹے کی سکیم ہے گوشت کی دیکھیں آپ پیداوار جو ہے گوشت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ان پر سبسیڈی دی گئی تھی یہ وہ ہی وعدے ہیں جو نہیں نہیں مگر یہ دیکھیں یہ نا وہ آپ کو اپنے دپارٹمنٹ اور اپنے اس کی پرٹیننگ بتا رہے ہیں میں ان کو پانچ مریاں دیتا ہوں ہاں جی اگر وہ ان کے میک اپ کا خرچہ نہ پھائیں تو میں زمیدہ بہت سے میرے میک اپ کے خرچے کی فکر نہ کریں عوام کی ضرور فکر کریں گوشت کی پرائیس ابھی آپ دیکھ لیں 12.3% increase ہے انفلیشن گوشت کی پرائیس کتری زیادہ ہے آپ مجھے گوشت کی پرائیس بتا دیں 1300 1300 میری طرف میں ایک تو میں بھی کسی دیکھیں یہ 400 پہ بیف کی قیمت ہے ہے یا نہیں ہے یہ 400 پہ یہ 400 پہ یہ 700 کہہ رہی ہے 700 آپ کو یہ لا کے دیں گے 400 پہ بیف ٹھیک ہے آپ ڈیلیور کروائیں گے 400 پہ بیف رسید کے ساتھ دیکھیں سالو تینے کیلو تو ہل دو بہت جب ہمارے ہیں ہماری چکر نہیں کرنی چاہیئے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ ان کے مشیر ہوتے ہیں وہ آ کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہم نواز شریف صاحب کو مریم بی بی کو دے دیں گے تو میں اس کو بالکل کلیئر کر دوں آپ کے شو پہ کہ نواز شریف صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے شاکت خانم کے لیے عمران خان کو لینڈ بھی دی نیمل یونیورسٹی کے لیے بھی دی اور پندرہ کروڑ پہ فنڈ بھی دی تو نواز شریف صاحب کی بھی صحت کی فکر نہ کریں عوام کو دو واقعی روپی جس کی بیس ہزار تیسر ہزار پیتن خواہے اس کے لیے آٹے کی پرائس کتنی ہے ابھی پوچھ لیں یہ سیریس ہوگئی ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں جدو میں تُسی بیف کرنے تُسی شباز بھئی لگل کیوں کرنے دنیا دل تباہ کیے جا رہا ہوں میں اور خرچ بے پناہ کیے جا رہا ہوں میں لیڈر کے پاس ایک ہی تقریر ہے اس پہ پرسوں سے واہ واہ کیے جا رہا ہوں میں کچھ ایسے کر رہا ہوں حکومت کا میں دفاع جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں ہائے ہائے آہ ویلکم بیک ٹوم زاکرات رانہ صاحب پاکی تو باتیں ایک طرف اب یہ جو منی بیجٹ آ رہا ہے اس پہ تو عوام بہت پریشان ہے مزید نہیں ویسے ہی ان کو لگ رہا ہے لیکن محسوس نہیں ہوگا ان کو محسوس نہیں ہوگا یہ کس قسم کی محسوس ہے یہ کیا تھیوری ہے کہ محسوس نہیں ہوگا نیویئر کا ان نے گفت دیا پیٹرل کی پرائس انگفریز کر دی اب بیجٹی کی پرائسز بھی انگفریز ہو رہی ہیں کھاٹ کے لیے کسان جو ہے وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں آٹے کی پرائس چینی کی پرائس تو یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے محسوس نہیں ہوتا کیسے نہیں محسوس ہوگا ابھی باہر چلے جائے غریب کا ہائی رپل محسوس ہوگا کلیم کرے یہ سٹیٹمنٹ اپنی کے محسوس نہیں ہوگا میں امران خانسان نے پوچھا ہے میں کہے ڈا پھالا جیتے ٹیکس نہیں لگا کرنے وہ سبردہ پھالے کسی پھل پر کسی سبزی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ بڑے خوشحال ہو گئے ہیں میں تو کیونکہ جنگ سے ہوں زمیدار بہت خوش ہیں سر یہ جو امنیسٹی سکیم تھی پھر یہ آپ نے فارمنگ پر دینی تھی یہ جو اتنی بلڈنگیں بنائی ہیں ان کو گرا دیں کیا کیا کریں زمیدار اگر صرف خوش ہے باقی ہوگا ہے کرنا ہے باقی سب بھی خوش ہیں آپ کسی کو دیکھیں کوئی آپ کو پریشان نہیں نظر آئے گا سوگو سر جانسوئے کہ نے کسی چیز سے ٹیکس نہیں میں ناریل لیا بارہ سوڑ پر ٹیکس دیتا ہوں سر کوئی بات دوری سارے کہاں خوش ہیں سر کون مہنگائی سے تھی خوش ہوگا اچھا بتایا آپ خوش نہیں ہیں میں تو نہیں ہوں تو وہ نہیں ہیں وہ ان کا چہرہ دیکھیں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں خوش اچھا آپ ان کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹا رہی ہے آپ کی کہ میک اپ کی آپ کو فکر ہے سب کچھ آپ ایک چیز یاد رکھیں وہ آج کیل والے جوتے پہن کر رہی ہیں دیکھیں منی باجٹ میں انہوں نے سیونٹین پرسنٹ ٹیکس لگایا ہے جو تھری ففٹی بلین تھا جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ ختم کی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر یہ خوشی کی بات کر رہے ہیں تو بنجاب میں جو فری میڈیسنز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں عدویات پہ پانچ سا پرسنٹ انکریز ہے ہم آٹے کی پرائیس چینی کی پرائیس پیٹرل کی پرائیس بجنی کی پرائیس عام عوام جو ہے وہ بیس تیس ہزار روپے اگر ماتی ہے تو وہ اپنے مہینے کا خرچ نہیں پورا کر سکتی جی ڈی پی ہم نے فائی پوٹ ایٹ پسنٹ پہ چھوڑ کے کہے تھے اس وقت تھری پسنٹ سے اوپر نہیں جا رہا ان لوگوں نے ریکارڈ کرزے لیے اور کوئی ایک پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کیا ہم اپنی کیسٹ بدلیں یہ مذاکرات ہے کوئی دوسرا شو نہیں ہے نہیں تو آپ بتائیں آپ کونسی کیسٹ سننا جائیں گے ہنہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چلے میک اپ کی چیزیں پوچھ لوں کپڑوں کی چیزیں پوچھوں بیف تو آپ نے پکا کر دیا کہ آپ چار سو روپے والا بنچا رہے ہیں ان کو وہ تو ہم نے اپنے شو پر بتا دیا یہوں نے کوئی دیویلپمنٹ بجٹ کم کر دیا جو ہمارے سارے ملخوبوں پر سب سے بڑا ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے یہ جو آیا ہے بلکل بھی نہیں ابھی جو بینی بجٹ آ رہے ہیں اس میں ڈیویلپمنٹ بجٹ بھی کام ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں بلکل نہیں کام ہو رہا ہے وہ تو بڑا آ رہے ہیں نہیں اللہ تا ٹھیک خیار کرے اورگر لنکر ہو گئی صاحب statement of the day یہی ہے کہ میں سوس نہیں ہوگا یہ سوائے عمران خان صاحب پاپی پیسٹ ماسٹر ہیں پرانی جو تختیاں تھی ہمارے پروجیکٹس کی آپ دیکھ لیں نالچ پاک شباز شریف صاحب نے شروع کیا یہ آئے ہیں اس کی تختی بدل دی ہماری سارے پروجیکٹس کے کردٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی ہسپٹلز ریویلپ کر کے وہی پرانی چیزیں لگا رہے ہیں تو the only thing they've done is یا تو انہیں جھوٹ بول ہے جھوٹا اعتصاب کا نعرہ لگایا ہے یہ جو خوش ہے نا لوگ وہ صرف ان کے جو مافیاز ہیں جو ایٹیم مشینز ہیں جن کو جنہوں نے پیسے بنائے صرف وہ خوش ہے اور کوئی خوش نہیں ہے اب تو ایٹیم زیادہ کیا تھا کہ میں آئے میں جو ہے اس بجٹی لوں گا اسے میں سیوسائی کمٹ کر لوں گا اور خدا رہا خاصتہ جو عوام ہے وہ بچاری روتی جاری ہے پستی جاری ہے امران خان صاحب تو ماشاءاللہ وہ اور ان کے ایٹی ایمز ایک ہسپٹل ہے میو ہسپٹل ہے اگر اس میں جو نیا بلوگ بنے گا جو نیا کام ہوگا جو لگائے گا اس کی لگے گی تو جو پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں افتتاہ ہی ایک لگتی ہے ایک اس کے افتتاہ ہی لگتی ہے افتتاہ جو ہوتا ہے جو بناتا ہے وہ ہی کرتا ہے جس نے گورنمنٹ نے پیسے دیا شروع تو سارے کر دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے تھے یہ اورنٹرین ہے یہ بھی اسی گورنمنٹ نے آ کر ساری لیکن اب اورنچرین پر ان کو کھیں کو بات کر لیں نہیں مگر آپ دیکن اورنٹرین ان کی ہے یا وہ بھی آپ لوگ کا ہی ہے نہیں جی نہیں وہ انہوں نے معیدے کیے تھے سارے پاکستان وہ ان کی ہے نا یہ نا جو پنجراب گورنمنٹ نے جو معیدے کیے تھے جس سے ہمارا ملک بیس سال پیچھے چلا گیا وہ معیدے انہوں نے کیے تھے اس کا دیکھیں کہ ایک کروڑ رپے کی اس کی ٹکٹیں بکتی ہیں تو دس کروڑ رپے اس کا بجلی کا بلہ ہے دیکھیں یہاں پر جو اس کی اربوں رپے کی سبسیڈی ہے جو دینی وہ انہوں نے دینی دینی ہے اب جو گورنمنٹ آئے گی انہوں نے دینی ہے جو سارے نئے والے معیدے آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھے والے ہیں نا شکر الحمدللہ آپ سارے غلط والے معیدے کر رہے ہیں دیکھیں لازت تری اینہا ہاف یرز میں انہوں نے بلکل کوئی کام نہیں کیا پنجاب میں تو بلکل نہیں کیا دنیا میں اگر دیکھیں کروڑنا کے جو اس وقت کیسز پنجاب میں پاکستان میں آ رہے ہیں ایسے کہیں نہیں آ رہے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے جو اس گورنمنٹ نے آ کر اس پر تمام لوگوں کو ویکسینیشن لگا رہے ہیں سر مہنگائی کا ویکسینیشن سے کیا تعلق ہے یہ سوئی کہہ رہے ہیں مہنگی ویکسینیشن لگا رہے ہیں ان کی حکومت نے کرونا فنڈ بھی کھائیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آیا ہے کہ کرونا فنڈ میں بھی خرد بردو ہے دو دن پہلے سوالتا اسیملی میں جنرل نے کہا اللہور کی بیٹرو بس سب سے سستی تنین بنی ہے بی ایٹی وہاں کی اس میں بھی پیسے کھائے ہیں فورنگ فنڈنگ میں بھی یہ سٹے آڈر کے پیچھے رکے وہ ہے ابھی تو یہ اتساب کا نارہ لگا رہے ہیں حسنا یہ اکتے ہیں اپنے نہیں کھائے خوبور Great. How are you? You know, I am really very happy today That's great Somebody told me that میرے پیارے کا ایدار ہے پاکستان Oh yes محنوہ شریف صاحب I'd like to see them Okay میں انہوں نے ائرپورٹ رسیو کرن جاں گا ٹھیک ہے میں انہوں نے نغمہ بھی تیار کر لیا کیا بات ہے اگر دیا گئی ہے تیشن تے جانا ایرموہ اگو ہاتھ پیتی آئی والیا میں انہوں اپنا قائد ویرکنے دے اگر دیا گئی ہے میا صاحب کو منس کرتے کٹے میا صاحب پلس ہوگی عمران خان منس ہوگی You see that Inha previous buts have Yes Inha kulomai 4000 rupi lena hai Achha Achha Mera dhuaa hai You know minh uthe اللہ reconciliation Mera dhuaa hai Glur binan Yeah Bежду mahin naran rupi lena hai t nem 4000 panel dhane über pressure Achha asha So ridha And it took me Sanjay It's come to a 4000 People good My mom minha take-on Your mom But then Didn't You know ہمارے پہ تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو پیسے پرسنلی بزنس پیمیلیز جو کماتی ہیں میں تو وہ اپنی امی کا بیگ لے گئی تھی اور اب اس دن کی میں آپ کو ایویل بتاتی ہوں میں اسیمیڈی میں جا رہی تھی اسیمیڈی کا سیشن تھا اور جب میں انٹر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ باہر مہنگائی مارچہ تو آجائے تو میں اپنا بیگ وہاں نہیں رکھ کے جا سکی تو میں ساتھ لے گی اور میں نے اس پہ اپولوجائز بھی کیا میں نے کہا اگر اس طرح کوئی ہرٹ ہوا کہ میں نے بیگ کری کیا تو i am sorry about that politics is always about progressiveness i learned it next time i will not carry a bag to the مہنگائی مارچ وٹ اس کو spin نہ کرے اپنے آپ کو کہہ رہی ہی ہمارے پر ایک بلی صاحبت ہوا ایک پائی بلی صاحبت ہوا اس کو اگر سائٹ پہ کر دیں تو وہ کانونی طور پر بات کر رہی ہیں کہ وہ تو معاملہ ابھی تک وہیں کب ہے سر میں انہوں معاملات کی بات نہیں کر رہا شہداد اکبر کے یا دوسرے کے لیکن میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کی تو ہے نا نہیں کیسے بتائیں جی کیسے کی ایرپورٹ دک رہا ہے بھی نہیں جانا یہ صحیح کہہ رہا ہے ساری عوام جائے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا بالکل ہمارے قائد کا ویپ کر گئے بہت ہی جلد وہ آئیں گے اور ابھی تو انہوں نے صرف اعلان کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں کب سے ان کو مسیبہ دوارے گا بہت ہی جیسے کی شباہ صاحب نے دے دی ہے انہیہ صاحب کے گانے میں پیسے ہیں وہ وہ تین ساتھ اور نولی کو مانگ رہے ہیں پھر بھی آپ ہی دینے پیسے ہیں باجی نے پیسے باجی بادکہ دینے بادکہ ہونے یہ ہے لیجی نہیں بھئی دورہ طرف سے آج تو ہو گیا باجی نولی نے اپنے کاج سے پیار کرنا انہوں نے بھی دے دی ہے اپنے پانچہزار واپس لے لے میں نے پی ٹی آئی دے پیسے چاہیے آجے سے یہ تُسے بھی کوئی جیز پیسے استعمال کروں گے تا سید دیکھنا کس طرح توڑی پال دی کے وئے پھلوں پھلوں گے ویلکم بیک ٹو مزاکرات رانہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو بتا ہے کہ ہنہ فیشن ریزائنر بھی ہیں جی نہیں مجھے نہیں بتا یہ آپ کو آج میں نے آپ پہ انکشاف کیا یہ کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ اسیمبلی میں آپ نے جیسے بتایا کہ وہ اتنا تیار ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے وہ باقی خواتین کا کہہ رہے تھے آپ باقی کا کہہ رہے تھے یا ان کا کہہ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہی ہیں انہوں نے ایک دفعہ پہن نہیں کبھی دوبارہ نہیں انہوں نے پہنے کیونکہ ان کی اپنا جو ڈیزائننگ کا کام ہے لوگوں کے پہن پہن کر آئی جاتی ہے میرے پاس میرا فیشن ڈیزائنگ آی یوز تو ہای لیبل آف مائی اون وہ میں فیشن انٹرپنیر ضرور تھی بر نوٹ اینی مور اب ایم اون ڈی انوالڈی ایم اچھا وہ آپ نے ختم ہی کر دیا کیوں یہ کیا بات ہوئی لوگ کی لینڈی نہیں پتہ ایک نہیں میں ہنوائی ان کی ہے لوگ خریبتے ہی نہیں ہوئے 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 یہ دیکھیں اس کا بھی انزام آپ لوگوں پہ اب یہ بھی ان کی شادی گزری ہے ذرا ان کے سوٹوں کے اور ان کے حلاب دیکھیں تو آپ کو پتا نہیں ہے اچھا مریم نواز صاحبہ کے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی نظریں میشہ عورتوں کے میک اپ ان کے جوڑوں اپنے چیزوں پہ ہوتی ہے آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں ضروری ہے صاحبہ میں بڑا سادہ آدمی مجھے تو اب پتا ہے کہ پرس بھی دس دس لاکھ کا ہوتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے جانا صاحبہ بیچ گوشنی نام دا نہیں مگر پھر بھی ایک مگر ایک فیشن سینس تو ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایک فیشن کرسلٹنسی ہو تو آپ کمسکم وہ تو ان سے کروا سکتے ہیں نہیں میں کروں گا ان سے مشورہ بلکل مشورہ کریں آپ اسیمبلی میں کچھ تو بولیں یہ کپڑے کوڈنیٹ کرنے کے لیے نے میرے پوچھا تھا اچھا یہ آپ نے ان سے پوچھا تھا دیکھ سیمی اسیمبلی میں آئیں گے تو میں بتا دوں کہ کون سے کلر کے کپڑے پہنے اے شہباز گل کو کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ دیکھنا مریم بی بی نے کیا پہنے ہیں مریم اورنگ زیب نے کیا پہنے ہیں ازمہ بخاری نے کیا پہنے ہیں وہ تو اپنی ٹوٹر بی بی صرف یہی لگا رہا تھا کس نے کیا پہنے ہیں ان سے کہے کہ عوام کے مسئلوں پر ذرا مریم بی بی یا مریم اورنگ زیب یا اور کوئی جو بھی پہنتا ہے اس کے بارے میں فکر نہ کریں عوام کے اوپر ضرور فکر کریں مگر دیکھیں کیا پتا ہی نا وہ آپ لوگ کے اسٹھیک سے خوش ہوتے ہوں دیکھ کے امپریس ہوئے ہو تو اس لیے وہ ذکر کرتے ہیں بار بار کہ یہ زبردست کپڑتا ہے یہ ان سے کہہ یہ امپریس ہے نا پہ آپ مریم بی بی سے امپریس ہے جی بالکل امپریس ہے اچھے بات ہے دکھیں ابھی بین ازیر بھٹو شہید کی بھی جب death anniversary تھی تو ہم نے لکھا تھا she is a leader she was a leader who stood up for democracy for women rights she has a struggle تو بالکل مریم بی بی کو بھی as a leader ہم دیکھتے ہیں she has come out as a symbol of defiance the way she speaks her courage her bravery everything is it's applaudable the way she stood up انہوں نے popularity gain کی ہے یہ ہم سب اس چیز کو مانے میں تو بہت ہائی پرموٹر ہوں خواتین ویمن لیڈرشپ آپ جسینڈا آرڈن کو دیکھ لیں a prime minister of new zealand انہوں نے کس طرح she's become popular i think women leaders are really good and we should promote them یہ اگلے پانچ سال کے لیے امپیے پکی ہو گئی ہیں جسینڈا آرڈن کو دیکھ لیں عوام ان کی لیڈرشپ پہ بلیف کرتی ہے آپ مریم بی بی کی ایک جلسہ ہو ان کی تکریر سننے لوگ آتے ہیں بابا امپے ایک سیٹ پکی کرنے کی بات نہیں ہے she is a leader she has proved to be a leader she is one person who is doing the right opposition مجھے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ہم عوام کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھتے ہیں تو پلیز ذرا مائک دیجئے گا مجھے اپنا نام بتائیے گا سر اور پلیز کس کو سوال ہے یہی بتائیے گا اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور میرا question سر سے ہے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس عوام پہ لگ رہا ہے آپ اپنی مرضی کا ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے جو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ایسا کون سا فیکٹر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو مہنگائی آپ کنٹرول کر دیں گے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کو کافی زیادہ کرزوں کا بھوچ تھا اس گورنمنٹ پر انہوں نے ایسے منصوبے شروع کیے تھے جن کو اگر نام اکمل کرتے تب بھی زیادہ نقصان تھا جیسے اورنگ ٹرین ہے اور ان کے لیے حکومت کو کافی خسارہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ کرونا آگیا ہے جس سے سال آپ کے کام بند رہے ہیں سارا نظام بند رہا ہے دنیا میں آپ کی ٹریڈنگ بند ہو گئی تھی اس وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اگر آپ باہر جا کر دیکھیں اگر آپ کے عزیز بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیں پاکستان سے زیادہ مہنگائی باہر ہوئی ہے باقی جو ہے ٹیکسس کی آپ بک کر رہے ہیں تو اگر عوام کو آپ نے سہولیہ دینی ہے تو عوام کو ٹیکسس دینا پڑیں گے دنیا میں دیکھے لوگ کتنے کتنے ٹیکس دے رہے ہیں یہاں پر تو ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے بہت اچھا جی اور کوئی سوال کس کا جی جی آپ ہی سلام علیکم سر میرا نام خالد سر خان صاحب تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ماہر معاشیات ہیں اور ہم سعود ان میں مہنگائی ختم کر دیں گے سر اب کیا ہوا ہوئے 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 بہتی 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 جی بہتی جی بھوچو ویند صرف گوڑالے چول خاندہ ہے جی سر آپ کہتے تھے کہ یہ کر دیں گے تو کہاں کیا ہوا جب آدمی اس جگہ پر آتا ہے تو پھر اس کو ملک کے مسائل کا پتا لگتا ہے کتنے ہمیں ریزرز چاہیے کتنے پیسے چاہیے ملک کو چلانے کے لیے ہمارے گریلس میں ملک پہلے سے ڈالا ہوا اس کو نکالنا ہے تو یہ سارے مسائل تھے خان صاحب یہ سمجھے کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکا تو وہ اگلے دن چھوڑ دیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں نے وعدے کیے پچاس لاکھ گھر ان سے پوچھے کتنے گھر بنے انہوں نے وعدے کیے کروڑوں نوکڑیوں کیے کہ نوکڑیوں کی بارش ہوئیں گی لوگ بے روزکار جو ہمارے لوگ تھے بھی بچارے جن کے پاس نوکڑیاں تھی وہ بھی بے روزگار ہو گئے تو اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر جھوٹے وعدے کرتے رہے اگر انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا سب زباب دکھائے جھوٹ بولا آئی ایم ایف سے کرزے نہیں لیں گے میں سیوسائیڈ کمیٹ کر لوں گا دو سو عرب ڈالر مین کے مو پہ ماروں گا تو یہ سب جھوٹ بولے تو ان کو اس وقت ٹائم آ گیا ہے کہ مان لے کہ ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے اور اب ہم ہمارا گھر جائنے کا ٹائم آگے ہیں مگر صرف ماننے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا ہم تو وہیں پہ پھر بھی سفر کر رہے ہوں گے میرا نام شمائدہ جبین ہے اور میرا کوسٹن مہم سے یہ ہے کہ اگر نونلی کی حکومت واپس آتی ہے تو وزیراعظم کون ہوں گے اور اگر وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے تو وزیراعظم پنجاب کون ہوں گے بچی نے بہت ہی سلیم صافی والا سوال کر دی دیکھیں حکومت جو ہے انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں وہ مسلم لیگ نونکی ہوئے گی وزیراعظم ہیں وہ عثمان بزدار صاحبی ہوں گے اب آپ کو بتا چاہیے ہیں ان کو اتنے فانڈ کیوں ملے ہیں ملکل یہ میں ان کے اتلے جواب آتے کروں آپ جواب دے دے کون بنے گا وزیراعظم اگلی الیکشن پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ ہمارا نمبر ون ہے کینڈیٹ وزیراعظم کا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں اچھا جی وہ ہی واپس آئیں گے ٹھیک ہے اور شباز شریف صاحب ہمارے خادمے آلہ پنجاب کے سی ایم ہوئے ہوئے بھر بھٹنے کی آنٹھی ہے سارا مسنا ہاب ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح لندن کی آسان بڑی سردیش ایسی طرح مجھے لندن میرے بڑے میرے صاحب میرے قائد ہے گنے میرے پیار ہے گنے اچھا میں کہتا ہے یار بڑا ضروری کام میں میں کہتا ہے دوستو سر کہ اندھ نے کال تا نہیں دسنا میرے اللہ اڈھے ہاں پہنچیں گھر بریک فاشت کیتا ہے بڑے پیار نل کر آیا ہے انہیں میں اندھ نے ہائیڈ پارک چلنے آنا ہلکی زرگ آپ شفتر نل کرنی ہے پیدل 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 گئے ہیں سر دو کوفی یہ لیں پنجا 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 پانجا نمی نوٹ خدا پورا وہ چار پونڈ بڑے میں نے کہا تنے کھن لے اے نہیں میں کہے اے چار انہیں تیک اندھ نے دے نا پھر میں چار پونڈ دے تنے دو کافیاں لیں اے ہائیڈ پارکے جو بڑے ہیں جھیل دے اٹھے چاندی روشنی اٹھے بچخاں پا 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 تنے گر اٹھد روشن کہا تنے گا میں پابنجاں کہا بڑھا اسٹیبلشمنٹہ لے آئے چاہنے اسٹیبلشمنٹہ لے آئے چاہنے بڑی گفتگو ہوئی ہے بڑی پیار مبادیاں گلاں ہو رہی ہیں تے امید حالات تبدیل ہو جانگے میں کہ کڑا کڑا بندہ سی کڑا کڑا بندہ سی تے نالتا ہے رنجم سی میں کہ یہ کڑی اسٹیبلشمنٹہ لے بندہ یہ تے میں کہ کوئی فنکار نہیں کڑا نہیں جا کے سٹیج وے خینادہ بڑی اسٹیبلشن اچھا میں کہہ سر خالی اسٹیبلشن ہے ہاں اسٹیبلشمنٹہ اور چیزے تے اسٹیبلش اور چیزے بلکل میرے ذہن تے سوار ہو گئی ہے میں کہہ سر جی اسٹیبلشمنٹہ لے نے ہون نہیں ہون 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 کہہ اندھے عمران خان اللہ جملہ یاد نہیں کیاڑا تبدیلی آئے گی میں کہہ سر میں نوں کیوں نہیں لگ دی تبدیلی آئے گی کہ اندھے ایک گل میری یاد رکھیں کہہ اندھی تبدیلی نوں تے جاندے نوازنی کروں کوئی روک نہیں سکتا کوئی خرے گزتے پیج کیا نے جاندے ہی گر کے ہاتھ مارے ہیں وہ میری کافی جا کے بتک دے بھولتے ہیں اس بتک نے بہت سے جو کہنا میں نے سمجھتے نہیں آئی لیکن مسہوس بڑا ہے اوکے آپ بھی تبدیلی کے بڑے فان ہوتے تھے آپ بتا دے ٹائم آگیا گھبرانا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ابھی تو میاں صاحب نے اعلان کی ہماری ڈیل کسی سے نہیں ہوتی سوائے عوام سے آپ نے دیکھ لیا کہ سارے الیکشنز میں جس طرح عوام میاں صاحب کو یاد کر رہی ہے سب کو پتا ہے کہ عمران خان سے جو تک نے پتا لگیا پیاس لگی یا ان کو پتا کہ یہ مجھ پیاس ہے ان کو آپ کا کترا خیال ہے میک اپ ان کو آپ کا پتا ہے کیا کیا کہتی ہے ان کو بتا ہے ان کو یہی پتا کہ آپ کو پانی کا پنا رہا ہے شباہ صاحب کی تو میری فلم آ رہی ہے کیسے موٹو پتلوں میں آج فوٹو میں نے لینی ہے بڑی انہ دی سخت ضرورت ہے میں نے کال آ رہی ہے باقی رہ گئی ہے انہ دی ڈیڑھ سال دی نوکری اس تو بعد نیپ آلے نیپ آلے ڈیڑھ سال بھی نہیں رہ گئے اگلا سال الیکشنیر میڈم اے فوٹو میں لینی ہے فیس بک تے بڑا ذہین افسر ہے بڑا سمیدار میں تھانے کیا تھے تھانے دے بار سڑکتے ٹیبل دے کرسی رکھے بیٹھا میں کہا دفتر کیوں نہیں بیٹھا کہ انہوں مجرم انہوں کرایتے دیتا ہے تم جو رہے گی معیشت کس طرح پوری ہوئے گی تھانے کرایتے دینے پہنے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی رخمہ کیا خبر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹیکس کو نلامے میں خریدا اور بیچا جاتا ہے مگر جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوا انٹیکس نے بھی اپنی شکل بدلی ابھی کچھ دن پہلے ہی دنیا سب سے پہلا ایس ایم ایس تقریباً ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں انعلام ہوا جس میں کرسمس کی مبارک بات دی گئی ہے اس ایس ایم ایس کو بھیجنے والے شخص کا کہنا ہے کہ انیس سو بانوے میں انہیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ایس ایم ایس کہاں سے کہاں پہن جائے گا یہ تو ایس ایم ایس بک رہے ہیں اس کے بعد ٹویٹ بھی بکا کریں گے اور سب سے پہلا ٹویٹ جو ہے وہ بہت مہنگا بکے گا بھلا کس کا؟ امران خان صاحب کا گھبرانا نہیں اور دوسرا اس تو بھی زیادہ مہنگا بکے گا میاں صاحب دا مجھے کیوں نکالا تیسرا پھر امران خان صاحب دی ہوئے گا کہ اس کھٹے دا سب تو سستہ ترین ملک پاکستان ہے سر ٹویٹی ٹویٹی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے کون کھیلے گا آپ میں سے؟ انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا ہے ٹھیک 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 لے جی شباز صاحب پھر بتا دیں کوئی ایسے تین نام پاکستان مسلم لینگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوں آپ بتائیے ہینا پرویز بات ہوئے 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 پہلا نام ہی دیکھیں اینا وہ چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں ہوں جی اور عزمہ بخاری اوہے ہوئے 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 ہیں آپ کے اندر سے وہ سویپ کرتے جا رہے ہیں سٹرٹیجک کلنگ ہو رہی ہے جی سعاد رفیک صاحب بھی لے گئے ہیں یہ تین لوگ انہوں نے مارگ کی ہوئے ہیں بابا ٹھیک ہے اور نہ لسٹ تین ہی مانگیتے ہیں انہوں نے اور بھی رکھ رہے ہیں اپنے ذہن میں ویسے مگر اینا وہ چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئے کے اندر ہوں میں کبھی نہیں پی ٹی آئے میں آنگی سر چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں دو سیٹے ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے اس کو آپ چاند پر ہی چھوڑ آئیں گے آپ واپس آ جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب شیخ رشید دونوں کوئی چھوڑ آنگا ہے اپنا ہی پی ٹی آئے والا جو تھا اس کو چھوڑ دیا ہے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو رانا صاحب کہنا ہے کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز ہیں مہار اسلم محمد تیمور خان اور فیصل ایاد جبوانا سیلفی کس کے ساتھ ہے تیمور بٹی تیمور بٹی کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں مہار اسلم بروانا اور کس کا فلور آگیا ہے یہ بتائیں سر مجبوری کے تحت پر وہی تصویر بڑی سی فریم کرا کے لگا رہے ہیں گھر میں روز صبح اٹھیں گے نظر اس تصویر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس میں آپ آپشنز ہیں جناب آصف زرداری اور جناب شہباز شریف آصف زرداری آصف زرداری اچھا جی دیکھیں اگلی یہ سیٹان دا پتا لگ رہے ہیں کون آ رہے ہیں یہ بتائیں سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے ٹائٹینک پر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل و ریمان اور رانا سناولہ رانا سناولہ رانا سناولہ اچھا جی سر ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں حاشم جوابخت اور میڈم میڈم اسے کہتے ہیں کہ کھل کے کھیلنے والا ان کی ہے سرے خوشی نہ کہہ رہے گے کبرہ آکے کہہ رہے گے آرہ صاحب کی سمائل کہیں نہیں جاتی چہرے سے جو مرضی ہو جائے دیکھو جیو جنوبی پنجاب چلے گے اسی تھا ہی رہنا ہے مگر ٹھیک ہے ان کا فیصلہ ہے جی انا اینی ثری پولیٹیشنز from پی ٹی آئی that you would like to see in پاکسا مسلم نگلون I think I can think of one یاور بخاری ایک جانگیر خان ترین جانگیر خان ترین دو ہو گئے اور پرویز الہی صاحب اگر آپ کہتے ہیں ان کے تاہلی پرویز الہی صاحب بھی چاند پر جاری ہیں آپ بھی دو سیٹے سپیس راکٹ میں کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جائیں گی ان کو آپ بہی چھوڑیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں تلال چودری اور زبین عمر تلال ٹھیک تلال چودری ساتھ میں کرے تلال ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہلکیل کے ہل بھی کرتے ہی ہے لفت کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلپی ایک کو سمائل اور ایک کا فلور آ گیا ہوا ہے آپشنز ہیں آزمہ بخاری بشرا انجم بٹ اور مریم آرنزیب تو کس کے ساتھ ہے سیلپی مریم آرنزیب کن کو ہے سمائل آزمہ بخاری کس کا فلور آ گیا ہے بشرا مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس تصویر کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور جناب آمر لیاقت آمر لیاقت آمر لیاقت صاحب بہت خوش ہوئے اس بات تھا بھائی ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار ہوئے ہوئے عثمان بزدار اور بزدار صاحب کا نام آتا ہے ہم تانیوں سے بھون جتا ہے دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیوں سعید فوات خان اور رانہ شہباز ایراکہ شہباز رانہ شہباز صاحب یہ جو مسکرہت آپ کے جہرے پہ آئی ہے جس میں آپ نے ہمائیوں سعید اور فوات خان دبو دیئے کیسا محسوس ہو رہے آپ کو زندہ محسوس ہو رہے ہیں مجھے رانہ صاحب تینکیو سو مچ شو ہنہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت کیا لکی